زبور دسوان اے خداوند، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت، تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے، غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں، وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں۔ کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے، بلکہ اس کی احانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ اس کا خیال سرہ سر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں۔ تیرے احکام اس کی نظر سے بائید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے، میں جنبش نہیں کھانے کا۔ پشت در پشت، مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا موں لانت و دگا اور ظلم سے پر ہے۔ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ وہ دہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے کس کی گھات میں لگی رہتی ہیں۔ وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے۔ وہ غریب کو اپنے جال میں پھسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ دہکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے، خدا بھول گیا ہے۔ وہ اپنا موں چھپاتا ہے۔ وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اُٹھ اے خداوند، اے خدا، اپنا ہاتھ بلند کر۔ غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے۔ اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تُو باز پرس نہ کرے گا۔ تُو نے دیکھ لیا ہے۔ کیونکہ تُو شرارت اور بغس دیکھتا ہے۔ تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلا دے۔ بے کس، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے۔ تُو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے۔ اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداونڈ، عبدالعباد بادشاہ ہے۔ قومِ اس کے ملک سے نابود ہوں گی۔ اے خداونڈ، تُو نے حلیموں کا مددہ سن لیا ہے۔ تُو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ تُو کان لگا کر سنیں گا۔ کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے۔ تاکہ انسان جو خاک سے ہے، پھر نہ ڈرائے۔ ہے۔